السلام علیکم اور بلکم پر میرے یوٹیوب چینل نینہ ولوگ اور یہ میرا ولوگ مدینہ ٹرابلنگ کا ہے ہم جدہ سے مدینہ ہم بائی گار گئے تھے اور جدہ کا مدینہ سے جو فاصلہ ہے وہ ہم پھائی وارس کا ہے اور ساس کو جو ہے اس ٹرابلنگ کا ہاف سٹاف اور ہے اور یہاں جدہ سے مدینہ کے درمیان ایک راستہ آتا ہے وہ آتا ہے جو کہ حاجرہ روڈ ہے ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس میں یہ گیٹ آف سیمبلز ہیں مدینہ کے اچھا میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ جو حاجرہ روڈ آتا ہے اس پہ بہت سے مونکیز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور جو اس کی ویڈیوز میں بنا نہیں سکی مدینہ میں انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو آٹومیٹکلی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کتنی پیس فل جگہ ہے یہ آپ کے دل کو عجیب سا ایک سکون سا آنے لگ جاتا ہے جو کہ بتانے سے میں کاثر ہوں ورڈنگ بھی نہیں آسکتی ایک عجیب سا اتمنان والی فیلنگ ہوتی ہے اور جو دل کے اوپر ہوتی ہے اور آئیکنڈ جو بھی ٹریول کرے گا وہ اس چیز کو فیل کر سکتا ہے اور ہم ہوتیل کی طرف جا رہے تھے جو کہ ہمارا جو ہوتیل تھا وہ مسجد نبوی کے بہت قریب ہے ارتول انٹرنیشنل ہوتیل تھا وہ اور بہت ہی خوبصورت ویوز ہمیں راستے میں دیکھنے کو ملے اور اسی راستے پہ مسجد کبا بھی ہے اور یہاں دور سے ہی ویڈیو میں اتنے آئے تھیں کلیر نہیں ہیں پر دور سے ہی مسجد کبا کے جو منار تھے وہ نظر آنا شروع ہو گئے تھے آپ کو ایک اس کی بات بتاتی چلوں کہ مسجد کبا جو ہے وہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اور دوسری بڑی مسجد ہے مسجد نبوی کے بعد اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ مسجد تقوی بھی ہے جو کہ ای ٹھنک لوگ بہت کم جانتے ہیں اس کے دو منار منار ہمیں یہی سے نظر آ رہے تھے اور آہستہ آہستہ ہم اپنے ہوتیل کے قریب ہوتے جا رہے تھے اور یہ مسجد جو ہے یہ ایکچلی دوسری سائٹ پہ ہے اور ہم ایک ٹرنلل میں سے ہوتے ہوئے اپنے ہوتیل کے طرف جائیں گے اور بس یہ یو ٹرن لے کے اس کے بعد پھر ہم اپنے ہوتیل کی طرف گامزند ہوں گے ہوا جو تھی وہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ تیز چل رہی تھی یہ آل موسٹ اثر کا وقت ہونے والا تھا اور اس ٹرن کے بعد ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا کہ جو بورٹ تھا وہ اڑتا ہوا ہماری گاڑی کے پاس آ گیا تھا ہٹ کیا تھا آل موسٹ ہٹ ہو گیا تھا اور یہ مسجد نبوی رات کو عشاء کے بعد اپنے ہسپنڈ کے ساتھ میں سلام پیش کرنے آئے تھی اثر بھی میں نے پڑھی تھی جبکہ میں مغرب کے لیے لیٹ ہو گئی تھی اور پھر عشاء الحمدللہ ٹائم پہ میری ید آگئی اور اس طرح جب میں پک بنا رہے تھی صرف اور صرف دروش شریف پڑھ رہے تھے اور یہ جنت البقی ہے یہ لفٹ سائٹ پہ ہے اسلام علیکم یا حلیل کبور اور اب مسجد نبوی کے جو مینار ہیں وہ نظر آئیں گے میرے جو ہسپنڈ تھے انہیں بغیر کسی ہیڈرل کے انٹری مل گئی تھی ریاض الجنہ کے لیے جبکہ میں نے دو تین بار میں نے اپوائنمنٹ لی تھی جو کہ مجھے اپوائنمنٹ ملی بھی نہیں تھی اور یہاں آ کے بھی میں لازٹ ٹائم ریاض الجنہ جا نہیں سکی تھی اور اس ٹائم پہ جب میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی پک لے رہی تھی تو بس میں روتی جا رہی تھی اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں میری نصیبوں میں ریاض الجنہ کا کی زیارت ہوگی یا نہیں اور دوسرے ہی دن یہ دوسرا دن ہے جب میں نے یہ ویڈیو بنائی اور دوسرے ہی دن مجھے اثر کے ٹائم کے بعد جب میں باہر جانے لگی اور میں نے پوچھا کہ کیا ریاض الجنہ کا ٹائم کون سا ہے اور کیا میں ریاض الجنہ میں جا سکتی ہوں تو وہاں مجھے بتایا گیا تھا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو بریک ہوگی اس میں ریاض الجنہ کا جو دور ہے وہ اوپن کیا جائے گا اور بس پھر میں مغرب کی ازان کا ہونے کا ویڈ کرنے لگی اور بہت ایکسائٹمنٹ تھی اور شیورنگ بھی بہت زیادہ تھی میرے خیال میں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ فیلنگز جو کہ اس وقت میری تھی اور پھر جو ایکچل ٹائم تھا وہ تھا عشاء کے فوراں بعد جیسے ہی عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے تو ریاض الجنہ کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں زیارت کے لئے اور پھر جب میں انٹر ہوئی میں نے اس وقت ویڈیو نہیں بنائی یہ میں نے اس وقت ویڈیو بنائی جب میں نوافیل اور دعائیں مانگنے کے بعد یہاں سے ایکزٹ کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک دم سے یاد آیا کہ میموریس تو ہونی چاہیے اچھا آپ کو بتاتی چھو لوں کہ جب بھی آپ ریاض الجنہ میں نوافیل کے لئے اور دعائوں کے لئے آئیں تو پلیز یہ آپ پیلر دیکھ رہے ہیں گولڈن کلر کے پیلرز ان کے بالکل پاس میں ان کی تصویر نہیں ان دو پیلرز کی تصویر نہیں لے سکی ویڈیو نہیں بنا سکی یہاں جو ہے وہ نوافیل پڑے جاتے ہیں اور اس کے بالکل اپوزیٹ دو پیلرز ہیں جو کہ انہوں نے بیریر کے اندر جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں وہ دو پیلرز جو ہیں وہ ان کے جو بارڈر لائن ہے وہ کمل شیپ کی ہے پھولوں کی جیسے پیٹلز ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ ہیں اور وہ پیلرز جو ہیں وہ کلر فل ہیں لائک ان کے اندر دو تین کلرز مکس ہیں اس ڈیزائن میں تو پلیز جب کبھی آپ آئیے تو ٹرائی کیجئے کہ ان دو پیلرز کے درمیان اور اس جگہ پہ نوافل پڑیں اور یہ صدقہ جاریہ ہے اور جس کو بھی آپ بتا سکیں تو پلیز ضرور بتائیے تاکہ وہ اتنے پیسے خرش کرنے کے بعد اگر یہاں آتے ہیں اور اگر نوافل نہیں پڑ سکتے تو ان کے لئے ایک بہت جیسے کہتے ہیں کمی ہوگی بہت بڑی اور ہم کافی دیر تک یہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے رہے پلیز سب کو دعائوں میں یاد رکھئے گا یہاں خدا جتنے بھی لوگ آئے تھے ان سب کی دعا قبول کرے جو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی دعا قبول کرے ان کے بچوں کی حفاظت کرے ان کو صحت تندرستی اور مکمل بچہ بنائے جو بےولاد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اولاد دے اور کسی کے پاس بھی اولاد کی کمینہ ہو پلیز مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سب پلیز مجھے دعاوں میں